امام جمعہ والجماعت علامہ شیخ محمد حسن جعفری نے آج جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کردو میں ہم خواتین کے لیے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہاں ایک الگ انیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمائیدین چھومک نے پچاس کنال ارازی آتیا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس انیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ بچیوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا بھی خصوصی انتظام کیا جائے گا تاکہ جدید دور کے برائیوں سے انہیں محفوس رکھا جا سکے علامہ حسن جعفری نے مزید کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تربیت کے بغیر حاصل کی گئی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں والدین اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں خاص کر تعلیم اداروں میں زیر تعلیم طلبات پر نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے ورنہ مسائل بڑھیں گے پھر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آتا اللہ شاہ نے کہا کہ یونیورسٹی کے کوڈ آف کنڈیکٹ پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنا جائے گا یونیورسٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے طلبہ کے خلاف کاربائی عمل میں لائے جائے گی اس زمن میں یونیورسٹی نہ کسی قسم کی معافی کا تصور رکھتی ہے اور جو طلبہ مختلف طرقوں سے یونیورسٹی کے عمل کو خراب کرنے کے درپے ہیں ان کے خلاف سخت کاربائی کرنے کا عظم کا عادہ کرتی ہے اس بارے میں یونیورسٹی کے پہلے سے ہی اپنی پالیسی بنی ہوئی ہے جو کہ طلبہ یونیورسٹی کے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کرے گا ان کو فوری یونیورسٹی سے معتل کرتے ہوئے ان کی ایل ایم سی پر ریسٹریشن بلوک کی جائے گی ان خیالات کا اظہار وائس چانسلر نے مین کیمپس نے منقضہ فیکلٹی ممبرانت کی اجلاس سے کیا